جیب شاہد آج بروز جمعہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ ان پی آر ان آر سی اور سی اے اے نے یوم احد کا اعلان کیا تھا اور مکہ مسجد میں ابھی ہم نے احد لیا ہے تلنگانہ کے تمام ازلہ آندرہ پردیش اور کرناٹک ہیدر آباد کرناٹک کے جو ازلہ ہیں ان ازلہ میں بھی آج نماز جمعہ کے موقع پر احد لیا جا رہا ہے نماز جمعہ سے قبل یہ احد لیا جا رہا ہے جس طرح کی تیاری ہم نے کی ہے اور جو سمجھئے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ڈسٹرک لیول کے آرگنائزرز اور ہمارے سمجھئے کہ ڈیفرنٹ سمجھئے کہ ورکرز جو ہیں وہ جس طرح گراؤنڈ پر محنت کیے ہیں اس تعلق سے یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ آج یہ تین اسٹیٹس میں یہ تین اسٹیٹس میں پچاس تا ساٹھ لاکھ مسلمان یہ احد کر رہے ہیں کہ ہم فارم نہیں بریں گے پچاس تا ساٹھ لاکھ مسلمان تلنگانہ آندرہ پردیش اور کرناٹک ہیدراباد کے ڈسٹرک میں یہ آج احد کر رہے ہیں یا کرے ہیں کہ ہم فارم نہیں بھریں گے چاہے وہ این آر پی کے ان پی آر کا مسئلہ ہو چاہے این آر سی کا مسئلہ ہو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی فارم نہیں بھرے گا اور ایک بات بہت واضح ہے کہ ہم فارم نہیں بھریں گے تو ہم سمجھئے کہ پوری طاقت سے ان فرخہ پرستوں کا مخابلہ کر پائیں گے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچ جاؤں گا تو سمجھئے کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے آسام میں جو سیچویشن اس وقت ہوئی ہے آسام میں ڈیٹینشن سینٹرز میں نوجوان بچوں کی موت ہو رہی ہے اور آسام میں کوئی گھر یہ سمجھتا ہے یا کوئی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹس بہت کلیر ہیں ہم داقل کریں گے تو آسام میں ذرا جا کر دیکھ لیجئے یا نیٹ پر مار کر آسام کی سیچویشن کو آپ پڑھ لیجئے کہ باپ کا نام آیا بیٹے کا نہیں آیا بیوی کا نام آیا شوہر کا نہیں آیا شوہر کا نام آیا بیوی کا نام نہیں آیا اور بچے باہر ہیں تو ماں باپ جیل میں ہیں ماں باپ باہر ہیں تو بچے جو سو ڈیٹینشن سنٹر میں پھیک دئیے گئے ہیں تیس تیت پہنچیس سال کے بچے ڈیٹینشن سنٹر میں آسام میں مر رہے ہیں آپ ایک بار اگر سمجھئے ان فرقہ پرستوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا کام کیے تو سمجھئے کہ آپ شکست کھا گئے آپ اپنے خاندان کو خود مشکلات میں دالیں گے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے پوری طاقت اور قوت سے ہم ایک آواز اور ایک اتحاد کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ فارم نہیں بھریں گے اور آج اللہ کا کرم ہے کہ پچاس تا ساٹھ لاکھ مسلمان آج اہد کر رہے ہیں کہ ہم فارم نہیں بھریں گے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہر مسجد میں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی آج اہد دلوانے کا کام کیا جا رہا ہے کہ ہم فارم نہیں بھریں گے اور اسی سلسلے میں قواتین کے اندر بھی بیداری پیدا کرنے کے لیے ستاویس اور اٹھاویس کو قواتین کا متحدہ اٹھالیس گھنٹے کا دھرنا دارشفہ پلیگرانڈ پر ہوگا جو پچیس اور چھوٹیس کو منقض ہونے والا تھا اس کی تاریخ تبدیل کی گئی ہے ستاویس اور اٹھاویس کو یہ دھرنا سمجھئے کہ منقض ہوگا اور ایک بات یاد رکھے کہ سارا ہندوستان ہیدراباد کے ملین مارچ کے بعد ہیدراباد کو دیکھ رہا ہے سارا ہندوستان اس وقت ہیدراباد کو دیکھ رہا ہے ہم کو متحد رہنا ہے کسی کے بہکاوینے میں نہیں آنا ہے اور کسی کی بات نہیں سننا ہے متحدہ آپ آواز لگائیں گے کہ ہم فارم نہیں بھریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے اور جو احتجاج ہو رہا ہے میری درخواست ہے کہ رات میں مغلپورے میں احتجاج ہوا تین بجے تک کہ برحال مختلف کال آتے رہے ڈپٹی کمیشنر سے بھی میں نے سمجھیے کہ بات کی رات دیر گئے تک پھر ایسی پی سے بھی بات کرنا پا دوسری آتھارٹیز سے بھی بات کی مگر ایک بات یاد رکھئے احتجاج پورا من رہنا چاہیے احتجاج پورا من رہے گا تو یہ لڑائی ہم جیتیں گے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج میں فساد اور گربڑی ہو جائے آپ کو چوکس اور چوکن نہ رہنا ہے احتجاج کریے آپ کا حق ہے احتجاج سے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن احتجاج پورا من رہنا چاہیے احتجاج جب کر رہے ہیں تو آپ اپنے احتجاج کے گروپ پر سخت نظر رکھیں اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ احتجاجوں میں داخل ہو کر امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں احتجاج سے مت ڈرئیے اور ڈر کر زندگی مت گزاریے شیروں کی طرح زندگی گزاریے ہم شیر ہیں شیروں کی طرح زندگی گزاریں گے کوئی ڈر کے اور دھمکانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا برحال یہ احتجاج اور یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے اور اس لڑائی کے لیے ذہنی طور پر ہم کو تیار ہونا ہے یہ لڑائی ریس ایس کے فکر اور آر ایس ایس کے نظریہ کے خلاف لڑائی ہے یہ لڑائی کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی نظریاتی لڑائی ہے یہ مان کر چلیے انشاءاللہ یارزی